ملکم ویورز کیا کریں گے پہلے سب سے پہلے تو ہمیں یہ گملہ خالی کر لینا ہے باہر نکال کر اور اس کی مٹھی کو دوبارہ سے نرم کر دیں گے ہم اور اس میں خادہ کریں گے تو پہلے یہ گملہ میں خالی کر کر آپ کو دکھاتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں تو یہ پورا میں نے اس کا روٹ باول مٹھی کا سارا باہر نکال لیا ہے یہ پچھلے پودے کی دیکھیں اس میں جڑے بنی ہوئی ہیں نیچے تک گئی ہوئی ہیں تو اب اس کو ہم توڑیں گے دوبارہ سارا مٹھی کوئی ہے ابھی بھی نرم ہے آسانی سے ہاتھ سے ٹوٹ رہی ہے مٹھی یہ دیکھیں ابھی بھی بڑی بہترین ہے تو یہ دیکھیں اس طرف اس طرح روٹس ساری یہ دیکھیں تو اچھی مٹھی اور نرم مٹھی کا یہی فائدہ ہوتا ہے جس سے پودے کی گروتھ اچھی ہو نیوٹریشنل مٹھی ہو اور ہمیں جو آگے پودہ ہے جو پھل والا پودہ ہے کوئی بھی لگا رہے ہیں اس میں تو اس کی بھی پروڈکشنل اچھی ملے تو یہ دیکھیں یہ اچھی مٹھی ہے ابھی ہی یہ تبھی ہی ساری نیچے تک اس میں جڑے پھیل گئی ہیں نرم مٹھی ہے تو یہ ہماری مٹھی کھل گئی ہے ساری اور اس میں ابھی کھاڑ ڈال دی ہے تو بہترین مٹھی کا یہی فائدہ ہوتا ہے یہ دیکھیں ساری نیچے تک یہ جڑے بن گئی ہیں اس کی اس کا یہی وجہ ہے کہ مٹھی پہلے بھی بہترین تھی تو پھال والا جو پودہ ہوتا ہے اس کو ایسی مٹھی کی ضرورت ہوتی ہے جو نیوٹریشنل ہو اور کافی جس میں جڑے پھیلانے کی گنجائش ہو تو ایسا ہی مٹھی کامیاب رہتی ہے اور پودے کی پروڈکشن اچھی ملتی ہے ہمیں ریزلٹ اچھا آتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ساری جڑے اندر تک بنی ہوئی ہیں تو اب ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے تاکہ یہ بھی جو رہ گئی ہیں تھوڑی سی جڑی ہوئی ہے بھی بہتر ہو جائے اور پھر اس کو دوبارہ گملے میں ڈال کے اور اس میں آج کیا لگانے والے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو یہ ہماری مٹھی ہو گئی ہے ریڈی تو اس کو سارا میں نے ہاتھ سے ہی مکس کر لیا ہے تو آپ بھی کوشش کریں کہ جیسے ہاتھ سے اگر آپ سے مکس ہو سکے تو کرنے کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے تو وہ گلپ ضرور استعمال کریں اپنی صحت کا خیال پہلے رکھنا چاہیے تو یہ مٹھی ہاتھ سا ہی میں نے تیار کیے ہاتھوں کی بہترین ایکسسائز ہے آپ کو بھی میں یہی ریکومنٹ کروں گا کہ ہاتھوں سے استعمال کریں اس کو ہاتھوں کا استعمال زیادہ کریں تاکہ یہ مٹھی اس سے آپ کے ہاتھ بھی مضبوط ہوں گے بازو کی ایکسسائز ہوگی تو ہم فٹ رہیں گے پودے بھی فٹ رہیں گے اس طرح ٹھیک ہے تو ہم نیچر سے آج کل بہت دور ہو گئے ہیں تو آرٹیفیشل زندگی سے ہمیں بچنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ جسم کا استعمال کرنا چاہیے تو اس سے ہم فٹ رہیں گے اور کوئی بھی ہے جو میرا ویور اس کو میں یہ ریکومنٹ کروں گا اگر اس کے گھر میں کوئی پودہ نہیں ہے تو وہ ایک دو پودے ضرور رکھیں منیمم دو رکھیں تاکہ ایک پودہ بھی اکیلہ رہ کے بھی وہ مر جاتا ہے تو منیمم دو پودے ضرور رکھیں آپ کو نیچر کا احساس ہوگا اس سے آپ کو اس کی خوبصورتی کا پتہ لگے گا اور آپ فریش ہوں گے صبح اٹھ کے جب آپ پودے کو پانی وغیرہ ڈالیں گے تو آپ کو بھی کافی اچھا محسوس ہوگا سٹریس ریلیف ہوتا ہے پودوں کے پاس آنے سے نیچر کے پاس بیٹھنے سے تو یہ تو خیر آپ کو میں نے بتانا تھا اور اب یہ مٹی تیار ہو گئی ہے تو ہم اب اس کو گملے میں دوبارہ ڈالتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں آج ہم اس میں لگانے کے والے ہیں تو ہم نے یہ مٹی اس میں ڈال لی ہے دوبارہ تو اب سپیمز کو ختم کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اس میں ہم کیا لگائیں گے تو اس میں ہم لگانے والے ہیں کیبیج جو ہم نے اس کے نیچے والے ایسے سے جو اس کی سٹیم تھی اس سے گروہ کیا تھا اب ہم اس میں وہ لگائیں گے تو یہ دیکھیں یہ اگ چکی ہے اور اب ہم اس کو لگائیں گے دوسری والی شاید خراب ہے اس کو میں دیکھتا ہوں بہرحال اس کو ہم اس میں لگائیں گے آج تو اس کو اب ہم اس میں لگا دیتے ہیں یہ دیکھئے اس کی روٹ سسٹم سٹارٹ ہو چکا ہے سارا نیچے سے تو اب ہم اس کو اس میں لگا دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے پاس بڑی کیبیج بن جائے اور بہت جلد ہمیں اس کا فلاور جو ہے وہ کھانے کو مل جائے تو بس آپ نے اس کے پتوں کا خیال لکھنا ہے کہ وہ باہر رہیں پاکی سب ٹھیک ہے خیر ہے اس کو ہمیشہ گملے کے سینٹر میں لگانا ہے تاکہ یہ اپنی جڑے چاروں طرف پھلائے اور کیبیج کا اس کیبیج فیملی کا کوئی بھی پودا ہے اس کو آپ نے ہمیشہ گملے کے سینٹر میں لگانا ہے اور جتنا بڑا گملہ دے سکیں تو ضرور اسے دیں کیونکہ ان کو اپنا پھیلاو کرنے کے لئے کافی جگہ چاہیے ہوتی ہے اور اس میں سے کیونکہ یہ گھر میں استعمال ہوئی ہے تو ہم اس کو ساتھ ساتھ اس کے پتے اتار کے کھا بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ کھانے میں استعمال ہو جاتے ہیں پتے پکنے سے پہلے اس کے پتے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ سخت ہو جاتے ہیں وہ ہم اتار کے پھینک دیتے ہیں تو یہ چونکہ گھر میں ہو گیا تو مجھے پتہ لگتا رہے گا کہ اب اس کا پتہ ٹھیک ہے کھانے کے قابل تو میں اتار کے استعمال کرتا ہوں گا اب بھی کریے مگر جب یہ بڑی ہو جائے گی ابھی کچھ نہیں کرنا ابھی بس اس کو ہم پانی ڈال کے تو رکھ دیں گے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب میری یوٹیوب چینل تھانکس فور واشنگ